اسحاق دار کے خلاف آمدن سے سائٹ اساسا جات ریفرنس کی سمات استغاسہ کے مزید پانچ گواہ بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے احتساب عدالت میں پیش زامن کی جائیدات پرک کر کے ریپورٹ آج جمع کرانے کا حکم جاری عمران خان کے کافلے پر فائرنگ کا مقدم آتا ہاں درش نہیں ہوا ایسے چوتھانا صدق پھول نگر کا کہنا ہے پی ٹی آئی کافلے پر فائرنگ کے ثبوت نہیں ملے پی ٹی آئی نے علی موسیق گیلانی کے محافظین پر فائرنگ کا الزام لگایا پیوپرز پارٹی نے پی ٹی آئی کا الزام مسترد کر دیا کوئٹا میں چارچ پر خودکش حملہ کرنے والوں کی شناخت کے لیے نادرہ سے رابطہ دہشت گردوں کے ڈی اے نے ٹیسٹ کے لیے بھی نمونے حاصل کر لیے گے واقعے کے خلاف لوچستان بار کی اپیل پر آج صوبے بھر میں عدالتی بائیکارٹ شہر قائد میں بارش نے سردی بڑھا دی شاہ فیصل کالونی ملیر اور ڈیفینس میں بارش اور جالہ باری بھی ہوئی اندونے سیند میں بھی بارش ملک بھر میں مختلف شہروں میں سردی کی شدت برقیاف لاہور کے علاقے غازی آباد میں چھ سالہ بچے کو آگ لگا دی گئی لوہہکین کے مطابق کبیر کو خوبہ آشک نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگائے مرزم گرفتار مخدمہ درج کر لیا گیا جام شور میں ویم اور ٹریلر میں تصادم چار افراد جام بھاک چھ زخمی کراچی میں دو گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ایک شخص جام بھاک تین زخمی لاہور رائیونڈ روڑ پر گاڑی اور رکشے کے ٹکر خاتون جام بھاک تین افراد زخمی سندھ حکومت سو رہی ہے تھرپارکر میں غزائی قلت سے امواد کا سلسلہ تھم نہ سکا چوبیس گھنٹے میں پانچ ننی کلیاں مرجھا گئیں مٹھی کے سبل ہسپتال میں چالیس سے زائد بچے زیرے علاج تیز رفتار ٹریپٹ کا تیز رفتار فائنل کرالہ کنگز نے فائنل میں پنجابی لیجرز کو شکر سے دی کرالہ کنگز نے ایک سو ایکیس رنس کا حدف دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا اور بھینی بھینی خوشبو سے جذبے بھی مہن اٹھتے ہیں ملتان میں گلے داؤتی کی نمائش ہر طرف خوشبو سے بھرے پھول دیکھ کر بچے اور بڑے سب ہی خوش دکھائی دیئے السلام علیکم تہلکا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمیر بیگ اور میں ہوں نصرت خلیل ہیڈائنز آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیسے ہماری بیب سائٹ تہلکار.tv